یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو چھائن کا سوال ایک خاتون ہے ناسک چھائن کا سوال یہ ہے کیا فیس کانٹورنگ کر سکتے ہیں فیس کانٹورنگ یہ شاید یہ ہے اس میں میک اپ کیا جاتا ہے کہ جس سے چہرہ پتلہ نظر آتا ہے یا ناک کھڑی نظر آتی ہے تو کیا اس سے میک اپ کرنا جائز ہے اگر فیس کانٹورنگ صرف میک اپ ہی کے ذریعے کیا جائے یعنی یہ کہ میک اپ کے ذریعے کسی کو خوبصورت بنا دیا جائے جیسا کہ آج کے عرف میں جس کو خوبصورتی کا پیمانہ کہا جاتا ہے عورت کو اور اس میں کسی طریقے کی ایسی خرابی پیدا نہ ہوگی جو پرمنینٹ چہرے میں ہو جائے مثلا یہ کہ چہرے کے اندر کوئی داغ نشان یا پھر کوئی ایسا کٹ وغیرہ کرنا یہ سکن کو نقصان پہنچائے بغیر صرف میک اپ کے ہنر سے چہرے کو خوبصورت دکھانا کہ جس سے الیوزن لوگوں کے اندر پیدا ہو یعنی کوئی چہرے کا ایسا عیب جو نظر آتا ہو وہ ڈھک جائے مثال کے طور پر ڈبل چین ہوتی ہے تو وہ میک اپ کے ذریعے کنٹور کے ذریعے ایک جسٹ ہو جائے کہ لوگوں کے اندر یہ الیوزن پیدا ہو کہ وہ چیز نظر نہ ہے یا ماتھے وغیرہ کی چوڑائی ہے وہ کم ہو جائے یا ناک جو ہے زیادہ موٹی ہے اور وہ اس کے ذریعے میک اپ کے ذریعے اس طریقے سے الیوزن پیدا کیا جائے دیکھنے والے کو وہ خوبصورت ہی لگے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی جبکہ یہ عارضی طور سے میک اپ ہو لیکن اس کے اندر وہ بے پردگی کی ایک نیسیسری بات جو ہے وہ تو رہے گی سب کے ساتھ کہ اگر یہ عورت جو ہے شوہر کے لیے کرتی ہے یا پھر خواتین کے اندر ہی رہتی ہے تو کر سکتی ہے جبکہ وہ سارے جائز میک اپ کا اس میں استعمال کیا جائے اور یہ بھی صرف عارضی طور سے ٹیمپریڈی ہوتا ہے چہرہ دھلنے کے بعد واپس وہ ہو جاتا ہے کہیں جاننے کے لیے شادی بیعہ کے لیے یہ سب معاملے کیے جاتے ہیں چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اور میک اپ اور چہرے کو خوبصورتی بنانا یا جتنے بھی سجنے سبرنے کے وہ سامانے وہ اکثر عورتوں کے لیے ہی ہیں تو جائز سامان اگر عورت استعمال کرے خوبصورت دکھنے کے لیے اس کے خوبصورت دکھنے میں وہ کوئی بھی پہلے استعمال کرنا شاہے تو وہ کر سکتی ہے پھر چاہے وہ illusion کے ذریعے ہو کہ اس طریقے کے میک اپ آرٹ دکھانا یا میک اپ آرٹ کا اس طرح سے استعمال کرنا کہ لوگوں کے اندر دیکھنے والے کو یہ نظر آئے چہرے کی خوبصورتی نظر آئے اور اس میں کوئی ایسا عیب ہے جو اس کو پسند نہیں یا کوئی ایسی چہرے کے اندر نقص ہے جو اس کو پسند نہیں اور وہ اس میک اپ کے ذریعے سے ڈھک جائے گا اور چہرہ اور اچھائی کی طرف مائل ہوگا خوبصورتی کی طرف مائل ہوگا تو وہ کام کیا جا سکتا ہے میک اپ کے ذریعے سے تمام چیزیں میک اپ کی جو جائز ہونی چاہیے اور دوسری وہ رکاوٹ کوئی ایسی نہیں ہونی چاہیے بے پردگی والی یا تو خواتین میں رہے شادی وغیرہ میں جائے یا پھر یہ کہ شوہر کے لیے کرے تو تو ٹھیک ہے اور اگر شوہر کسی خاص چیز کو پسند نہیں کرتا ہو میک اپ کے اندر کے یہ چیز نہ کری جائے نہ لگائے جائے تو عورت کو پھر وہ لگانا جائز نہیں ہے یعنی یہ کہ کانٹورنگ کو شوہر پسند نہیں کرتا ہو کہ یہ سب نہ کرا جائے جیسا سیمپل رہا جائے تو پھر اس طریقے سے لیوزن والے میک اپ کو عورت کو نہیں کروانا چاہیے پھر اس سے باز رہنا چاہیے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا